یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے گر آپ لوگوں کے خدمت میں حاصل ہو تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹرم شاہ ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے کہ نہ باب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسرے طرح پھیلانی کوچش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کے مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین پہلی خبر یہ ہے اتر پردیش کی یوگی حکومت کا ایک نایاب فرمان سامنے آئے جس کی مطابق ریاست کے سبی عزراء افسران کو اپنے ملکیت کے ساتھ ساتھ اپنے پورے کمبے کی ملکیت کی تفصیل پیش کرنی ہوگی منگل کے روز ہوئی کابینا میٹنگ میں وزیرالہ یوگی دیتنات نے فرمان سنا کہا کہ صحت من جمہوریت کے لیے عوامی نمائندوں کی شفافیت ضروری ہے اسی جذبے کے مطابق سبی معذر افسران حلف لینے کے اگلے تین ماہ کی مدد کے اندر اپنے اور اپنے کمبے کے عراقین کی سبی منقولہ اور غیر منقولہ ملکیت کی تفصیل عوامی طور پر ظاہر کریں گے ناظرین ادھر دہلی کے جہانگیر پورے میں تجاوزات مخالف مہم چلانے کے بعد اب کئی علاقوں میں اسی کاروائی کرنے کی تیاری کی جاری ہے ساؤت دہلی منسپل کارپریشن یسٹی ایم سی کے میئر اور کمیشنر جیت پور سریتہ بیہار مدنپور خادر میں 27 اپریل کو غیر قانونی تعمیرات اور جاوزات کا معاینہ کرنے جارہے ہیں ان علاقوں کا سروے کرنے کے بعد کاروائی کی جانی کے قبریں سامنے آ رہی ہیں ناظرین اگرامین ادھیانہ کے پائل نگر کے نزدیک دیر رات ایک بڑا حدیثہ پیش آیا کار نہر میں گرنے سے پانچ افراد کی دردناک موت ہو چکی ہے جبکہ دیگر ایک اور بری طرح زخمی ہوئے پولیس کی ابتدائی تفتیش میں بتایا جا رہا ہے کہ فارچنر کار بے قابو ہو کر نہر میں جا گری تھی تام تفصیلی تحقیقات کے بعد اس بارے میں کچھ مزید کہا جا سکے گا معلومات کے مطابق حادثہ پیر کی رات تقریباً ساڑھے گیارہ بجے پیش آیا فارچنر کار میں چھے لوگ جا رہے تھے جب وہ پائل کے قریب گاؤں جھمٹ پل پر پہنچے تو تب ہی ان کے کار نہر میں گر گئی تھی ناظرین کانگریز کے سابق صدر راہول گانڈی نے بے روزگاری کے معاملے پر مرکز کی موڈی حکومت کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے ٹوٹ کیا ہے کہ نئے ہندوستان کا نیا نارا ہر گھر بے روزگاری گھر گھر بے روزگاری اس رپورٹ میں چونکہ دینے والی بات یہ بھی ہے کہ ملک میں پینٹالیس کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نوکری کی تلاش ترک کر دی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سب سے زیادہ خراب حالت خواتین کے ہے صرف نو فیصد خواتین ہیں جن کے پاس کام ہے یا وہ بھی کام کی تلاش میں ہیں راہول گانڈی نے اس رپورٹ کی بنیاد پر موڈی حکومت کو نشانہ بنایا ہے لازم سپریم کورٹ نے مرکز ریاستوں سے ایک عرضی پر جواب طلب کیا ہے جس میں کھیلوں یا فیزیکل ایڈوکیشن کو آئین کے تحت بنیادی حق بنانے کے لئے کہا گیا ہے عرضی میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو کھیلوں میں شامل کرنا مفید ہوگا ورنہ وہ زیادہ وقت نئے گیجٹس پر گزار دیں گے یعنی موبائل فون پر ناظرین گرامی ازاد براہ اطلاعات و نشریات نے ملکی قومی سیکرٹی اور باہری ممالک کے ساتھ رشتوں سے جڑے غلط خبریں پھیلانے والے اٹھ سٹھ کروڑ سے زیادہ ناظرین کی تعداد والے چھ پاکستانی اور دس ہندوستانی چینلوں سمیت سولہ یوٹیوب نیوز چینلوں کو بلوک کر دیا ہے ازاد براہ اطلاعات و نشریات نے آئی ٹی ایک ٹونٹی ٹونٹی ون کے تحت ایمرجنسی قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے دو الگ الگ احکام کے تحت سولہ یوٹیوب پر مبنی نیوز چینل اور ایک فیس بک ایک آکانٹ کو بلاک کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے ازاد نے ایک بیان میں کہا ہے دیکھا گیا کہ ان چینلوں کا استعمال قومی سیکرٹی ہندوستان کی خارجی دشتوں ملک میں فرقہ وارانہ خیر سگالی اور عوامی نظام سے متعلق معاملوں پر سوشل میڈیا پر فرضی خبریں پھیلانے کے لئے کیا گیا کسی بھی ڈیجیرل نیوز پبلیچر نے آئی ٹی ایک ٹونٹی ٹونٹی ون ان کے رول اٹھارہ کے تحت وزارت کو ضروری جانکاری نہیں دی تھی ناظرین گرامی جہاں مہاراشرہ کی ایم پی ایم ملے جوڑا نونیت رانہ اور روی رانہ ممبئی ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواست کر رہے ہیں وہیں ممبئی کے ایک ان سی پی لیڈر نے کہا ہے کہ وہ دہلی میں وزیراعظم کی رہائشگاہ کے باہر ہنمان چالیسہ پڑھنا چاہتے ہیں رانہ جوڑے کو ممبئی پولیس نے گوشتہ شب اس وقت گریفتار کیا تھا جب انہوں نے وزیراعظم ادھو تھاکری کی رہائشگاہ ماتوشری کے سامنے ہنمان چالیسہ پڑھنے کا اعلان کیا جوڑے کے خلاف ملک سے غداری کا مقدم عدرج کیا گیا ہے عدار کی حکم پر دونوں کو چودہ دن کی عدالت حراست میں بھیج دیا گیا ہے ناظرین یوکرین کی راجدانی قیف کے شمال میں اجتماعی قبروں سے نکالے گئی ناظرین برلن کے قدم کا روس نے سخت جواب دیا ہے جہاں روس نے چالیس جرمن سفیروں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کا اعلان کیا جرمنی میں کام کرنے والے چالیس روسی سفیروں کو اپریل میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا اسی کی جوابی کاروائی میں روس نے پیر کے روس جرمن سفیر گیجا انڈریاس وانگیر کو طلب کیا اور اپنا فیصلہ سنایا خبر رسائے ایجنسی سہنوا کی رپورٹ کی مطابق روس نے جرمنی کے فیصلے کو ناقابل قبر قرار دیا اور جرمن سفیر کو مطلع کیا کہ چالیس جرمن سفیروں کو ملک سے باہر نکالا جائے گا ناظرین ترکی کی دفاعی سنت کی مصنوعات یورک فور بائ فور اور نئے ایڈجریال گاڑیوں کے مارٹر ویجن ہنگری میں نمائش کے لئے پیش کیے گئے ہیں نورول ہنگری میں بکتربند گاڑیاں برامت والی کمپنی ہیں جس نے اپنے مارٹر گاڑیوں کی نمائش کرنے کے اولا ہوا کامیاب فائر ٹیسٹ بھی کیے ہیں ناظرین گرامی مارٹر گاڑیاں فائرنگ کی بات تیزی سے اور محفوظ طریق سے اپنے مقامات کو تبدیل کر سکتی ہیں اس طرح دشمن آناسیر کی طرف سے گاڑی کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے جو ترکی کے دفاعی سسٹم ایک مضبوط سسٹم مانا جا رہا ہے ناظرین ترک فوجیوں پر دہشتگردوں کا راکیٹ حملہ ہوا ہے جہاں شمالی عراق میں جاری پنجے کلید آپریشن کے حامل علاقے میں دہشتگردوں کے راکیٹ حملے میں ایک ترک فوجی شہید اور چار زخمے ہو گئے ترک امور دفاعر کے مطابق پنجہ کلید آپریشن کے حامل علاقے میں آج ہمارے جوان اور بہدی سپائیوں پر دہشتگردوں نے دلانہ راکیٹ حملہ کیا جس کے نتیجے میں ترک فوجی یونس کلکان شہید اور چار دیگر زخمے ہو گئے جنہیں اسپیتال پہنچایا گیا ہے ناظرین اگرامیدہ اقوام متحدہ نے اسرائیل حکام سے اپیل کی کہ اسرائیلی سیکرٹی فورسز کی طرف سے فلسطین عوام کے خلاف انتہائی طاقت کی استعمال کی تحقیقات کی جائیں اقوام متحدہ مشرق وستامن مرحلے کی نمائندہ خصوصی ٹورو ونسلینڈ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے لئے بریفنگ میں کہا ہے کہ مقبوضہ دریائے اردون کے مغربی کنارے اور مشرقی القسم تشدد کے واقعات و اسرائیل میں دشتگردانہ حملوں نے ان مسلمان عیسائی و ہودیوں کے لئے مقدس دنوں کو ماند کر دیا ہے ناظرین یمن میں سرگرم ایرانی نماز حسیم علیشہ نے تین ماہ قلب متحدہ عرب امارات کے مال بردار بحری جہاز کے عملے کو رہا کر دیا حسیم کی ترجمان محمد ابسلام نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ امنی سمندری حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والی اماراتی مال بردار جہاز روابی کے عملے کو سلطنت اممان کے خوششوں سے رہا کروایا گیا ہے عبدالسلام نے بتایا کہ ہم نے مشکول سرگرمیوں کے شبے میں ایک برطانی و شریف قراست میں لکھا ہے البتہ اسے کہاں رکھا گیا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے ناظرین ادھر اسرائیلی ظالم فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کی مشرق میں فائرنگ کر کے ایک اور فلسطینی کو زخمی کر دیا ہے فلسطینی وزاعتی صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ بیس سال کا نوجوان یہ ریحہ شہر میں پیش آنے والی واقعے میں شدی زخمی ہوا بیان میں کہا گیا فلسطین نوجوان کی صحت کی حالت تشویشناک ہے اس کا علاج انتہائی نگداشت کی یونٹ میں جاری ہے نوجوان کی شنات کے بارے میں معلومات شیر نہیں کی گئی ہیں ظالم اسرائیلی فوجوں کا ظلم لگا تار جاری ہے ناظرین ادھر میکسیکو نے امریکہ کی سرحد تک پہنچنے کے لئے گوشتہ چار دنوں میں غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے چھ ہزار غیر قانونی تاریخی نوطن کی گریفتار کی جانے کی تلاع دی ہیں نیشنل انٹسٹیوٹ آف مایگریشن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ راست میں لے جانے والی تاریخی نوطن کی اکسٹریت کا تعلق صدر رجب تیویردگان نے کہا کہ ترکی میں نے ایک قسم کے کورنا ویرس کے وبا اخدامات کے دائرے کار میں اندرونی معاملات پر لازمی طور پر ماس استعمال کرنے کی پابندی کو آقیقات تین سال کے بعد ختم کر دیا گیا ہے صدر رجب تیویردگان نے خیالات کا اضحاب ذاتی صحت کی کورنا ویرس سائنس کمیٹی کے ارکان کے ساتھ دال حکومت انقرہ کی استعدادی کامپلیس میں مذاکرات کے بات کیا ہے ملکہ اپنی آسنی گرامی آج کی بات خاص بات میں بستنا ہی مجھے ہاں پہ اجازت دے والسلام علیکم یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بار